بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم آئے ہیں اپنے کھیتوں کی طرف چونکہ گزشتہ دو تین دن سے بارش اور طفان ہے جو کہ زمین کا معاینہ کرنے کیلئے آئے ہیں فصلوں کا کہ کیا نقصان ہوئے ہیں یہ طفان کی وجہ ہے دیکھیں ناظرین جو کہ جوا کی فصل جگہ جگہ میں لیٹ گئی ہے اور کچھ گندم کی فصلے بھی ہیں جو جگہ جگہ سے لیٹ گئی ہیں یہ ہماری ایک دوست نے ہم سے کچھ چارہ خریدہ ہے جوا کا اور آج اس نے اپنے بچوں کو بھی بھیج دیا ہے کاٹنے کے لئے اور بار بار بچے یہ فصل ہم نے لگائی تھی ایک سو دن پہلے یعنی تین مہینے دس دن میں یہ تیار ہوئی ہے کاٹنے کے لئے ماشاءاللہ اچھے فصل ہوئی ہے لیکن تین دن سے موسم خراب ہے بارسے ہو رہی ہیں ویسے تو بچوں کا کام کرنا ممنوع ہے لیکن گاؤں میں بچے کرتے رہتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ ہماری گندم ہے جس کو ہم بولتے ہیں کونی کنک یعنی کونی گندم کیونکہ اس کا سٹا کے اوپر کسار نہیں ہوتا ہے وہ اس کا قد بھی لمبا ہوتا ہے لیکن اس کی فصل جو ہے اس کا جو جھاڑ ہے وہ کم ہوتا ہے لیکن ماشاءاللہ فصل اچھی ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اٹھ جائے یہ دو تین دن میں انشاءاللہ اٹھ جائے گی دوب لگنے کی دیر ہے جب دوب لگیں کسی بھی ہو جائے گی یہ ہمارا دوستہ ایک کھید ہے وہاں پہ بھی یہی حال ہے توفان کی وجہ سے کافی جگہ جگہ سے گندم لیٹ گئی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ ایک سو دن ہو گیا ہے اس کو بیچ بوئے ہوئے جبکہ ابھی اس کے اوپر سٹے نکل رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی اچھی ہے کافی جگہ سے لیٹ گئی ہے یہ دیکھیں کیونکہ توفان ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر 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 ہر طرف سے گھوم کیا رہا تھا تو ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے جو دے اسی میں الحمدللہ اعتما الحمدللہ کیونکہ انسان کے بس میں تو کچھ نہیں ہے فکر تو بہت زیادہ کرتا ہے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور ہے وہ خدا ہوتا ہے اس سائٹ میں بھی جگہ جگہ سے لیٹ گئی ہے فیصل یہ دیکھیں بارش کیا پانی راستے پہ رکا ہوا جگہ جگہ پہ ماشاءاللہ پانچ اکڑ گندم لگائی ہے اور تین اکڑ جوا ہے اور ابھی ایک اکڑ میں جوا کاٹ کے اس میں چری یعنی جوار کشت کر دی ہے اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو نیکٹر میں دکھائیں گے کب لگائی تھی اور کتنے دیر میں باہر آئی ہے ابھی تو بس آج موائنہ کرنے کے لیے یہ ہے کیا ہے کتنا نقصان ہے کیا ہے فیصل کا یہ دیکھیں ناظرین جگہ جگہ سے لیٹ گئی ہے کیونکہ اس سال بھندم کم ہے پھر بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ